السلام علیکم جی میں ہوں صدقریشی اور آج میں جس موضوع پر بات کرنے کے لئے حاضر ہوں یقیناً یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں بہت شدید مجبور ہوں اس بات کے اوپر آواز اٹھانے پر کہ کس طرح پاکستان کے خلاف ایک پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کرنل کی بیگم وکیل کی بیگم یہ چار دنوں سے جو قصہ ہم نے جو ہے پاکستان میں کھول کے رکھا ہوا ہے کہ کرنل کی بیگم نے جو ہے وہ یہ کر دیا وہ کر دیا بھائی یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہونے جا رہی ہے جس میں پاکستانی عوام کو پاکستانی فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے ہمیں اس سے کوئی عرض نہیں ہے جس کرنل کی بیگم ہے وہ کسی وکیل کی بیگم ہے پاکستانی فوج کو بہت ہی زبردست طریقے سے بدرام کرنے کی کوجش کی جا رہی ہے جس کو پاکستانی قوم کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی کیا اس کرنل کی بیگم کی اس حرکت پر آپ ان تمام خواتین کو لاوارش چھوڑ دیں گے کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنے خونخار بچوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا اور جنہوں نے اپنے مجازی خدا کو اپنی جوانی میں کھو کر ایک قربانی کا اپنا جذبہ جو ہے وہ پیش کیا ہے آپ ان سب چیزوں کو بھلا کر ایک کرنل کی بیگم کے بیچے اپنی زبانیں لگائے بیٹھے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں پاکستانی قوم پاکستانی فوج ایک پلیٹ فرم پر ہے اور پاکستان جس طرح کرونا وائرس کی وجہ پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور پاکستان کی جو مخالف قوت ہیں وہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کو ایک پلیٹ فرم سے ہٹانا چاہتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا بڑا رونا دونا ہے کہ یہ پاکستانی فوج کے لوگ ہمارے ٹیکس پر جو ہے وہ پلتے ہیں ہماری ٹیکس سے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں تو بھائی اپنے بچے بھیج دو نہ جا کے اگر ٹیکس کی تنخواہیں جا رہی ہیں ٹیکس نہ دو اپنے بچے بوڈر پر بھیج دو اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں آپ کی توجہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نسرت کے بعد جو آپ لوگ رات کو گھر میں سکون سے سوتے ہیں وہ اسی فوج کی بطالت سوتے ہیں جن کو آپ رات کو گالیاں دیتے ہیں کرنل کی بیگم ہو گئی یا وکیل کی بیگم ہو گئی یہ بھی مجھے پتہ لگا ہے پاکستان یہ جو ہائی کورٹ ایسوسیشن اپٹا بات کی ہے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ کسی وکیل کی بیگم نہیں ہے ہر کوئی اپنے اوپر سے اس چیز کو جو ہے وہ اٹھا رہے کہ نہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو میرا آرمی چیز سے یہ درخواست ہے اور آرمی چیز سے یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کے کلاف سخت ترین ایکشن لیں پاکستانی فوج پاکستانی عوام پاکستانی میڈیا ہر ایک پاکستانی ایک پلیٹ فرم پر ہے اور جو پاکستان میں اس طرح کی فرقہ واریت اس طرح کی باتیں پھلانے کی کوشش کرے گا اس کو پاکستانی عوام پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر شکرش دیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہندہ باد